اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اچھے سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل سترنگی گارڈن میں تو فرینڈز آپ جو میں پلانٹس لے کر آئی ہوں جس کی کیر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ ایکچلی میں وائن ہے جس کو اسٹار وائن بھی کہتے ہیں سائپرس وائن بھی کہتے ہیں اور نانگن بیل بھی کہتے ہیں اور اس کو میری لوکل لینگیج میں گل پیچک بھی کہتے ہیں تو آج اسی کی کیر آپ لوگ لوگوں سے میں شیئر کروں گی کیسے اس کی پروپوگیشن کرتے ہیں کیسے کس منت میں وہ ریڈی ہوتا ہے کیسے سیڈلنگ کرتے ہیں کتنی ورائیٹیز میں آتا ہے تو سب ہی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور ویڈیو اچھے لگے تو لاشٹ میں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا جو فرینڈز چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ایک کلک کریں جس سے ہماری ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ گل پیچک ہے اس کو سائپرس وائن بھی کہتے ہیں اگر ہم اس کی مٹی کی بات کرتے ہیں تو فرینڈز کوئی خاص اس کے لیے مٹی نہیں بنانا پڑتی ہے نارمل گارڈن سوائل اور ورمنگ کمپوشٹ میں اس کے سیڈ بہت ہی آسانی سے پروپوگیٹ ہو جاتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں یہ سیڈ کہاں سے ملیں گے تو ہمارے آس پاس بھی یہ وائنز آتر گھروں میں ہوتی ہے اور بیسے آن لائن اگر میشو سے ہم اس کے سیڈ خریدے تو ہمیں آسانی سے مل جائیں گے اور اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ اگر اس کو ایک بار ہم اپنے گارڈن میں لگا لیں تو کبھی بھی دوبارہ یہ پلانٹ مجھے لگانا نہیں پڑے گا اس میں اتنے سیڈ پوڑ بنتے ہیں اتنی فلاورنگ ہوتی کو سیڈلنگ کرنا ہی اس کی نہیں پڑے گی میرے گارڈن میں چار پانچ جنگہ پر یہ بیل لگی ہوئی ہے اور لگ بھگ وہ اپنے آپ ہی سبھی سیڈ سے گروہ ہوئی ہے میں نے اس کی سیڈلنگ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ ہی اتنے نکر آتے ہیں اور فلاور اس کے بہت خوبصورت ہوتے بلکل اسٹار کی طرح ہوتے ہیں اس لیے اس کو اسٹار وائن بھی کہتے ہیں پتلی اتنی نازک ہوتی ہے اس لیے اس کو ناغن بیل بھی کہتے ہیں تو اس کی اگر ہم ورائیٹیز کی بات کریں تو یہ کلر ورائیٹیز کے حساب سے چار شڑ میں آتی ہے وائٹ کلر اورنج کلر ڈارک مجینڈا کلر اور لائٹ پنگ کلر تو میرے پاس تو فی الحال یہ ایک ہی کلر میں ہے ڈارک کلر کی پنگ جو مجھے بہت پسند ہے بہت میرے فیبریٹ ہے یہ بیل اور اگر ہم اس کی سن لائٹ کی بات کرتے ہیں تو فرینڈز اس وائن کو شڑ میں نہیں لگاتے ہیں اس کو فل ڈے کی پسند ہے لائٹ اور پورے دن کی دھوپ میں یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرتی ہے اس کے فلاور صبح کھل جاتے ہیں اور دوپہر کے بعد دو تین مجھے مرجھانے لگتے ہیں اور جب وہ پھول گر جاتے ہیں تو انہی میں سیٹ پاڈ بن جاتے ہیں وہ سیٹ پاڈ سوک جاتے ہیں تو اسی میں پھر سیٹ لگ جاتے ہیں ان کو نیکل سیزن کے لیے ہمیں کلیکٹ کر کے رکھ لینا ہے تو یہ دوسری جنگہ پر بھی دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنی نازک سیس کی اور اتنی زیادہ یہ پھیلی ہوئی ہے یہ دوسرا پلانٹ یہاں پر ہے پتہ ہی نہیں کی گارڈن میں کہاں کہاں پر یہ پلانٹ نکل آئے ہیں اور زیادہ تر یہ ہر جنگہ پر پھیلی ہوئی ہے جتنے باٹل پلانٹر ہیں ٹائر پلانٹر ہیں سب کو اس نے گھیر لیا آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پتی اتنی خوبصورت ہے بلکل مچھلی کے کاٹو کی طرح ہے اس لیے اس کو فش بون وائن بھی کہتے ہیں کہ مچھلی کے کاٹے کی طرح جو یہ پتیاں ہوتی ہیں ہر جنگہ لوکل لینگیج میں علاق علاق اس کے نام ہیں اور فرینڈز اس میں کوئی ڈیسیز بغیرہ بھی نہیں لگتی ہے اور ایک یہ موسمی بیل ہے جو مانسون سیزن میں نکال آتی ہے اور یہ اکٹوبر میں جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو یہ پھر جلنے لگتی ہے اور یہ دیکھئے یہ تیسری جنگہ پر لگی ہوئی ہے اس میں تو بہت زیادہ فلاورنگ آ رہی ہے اور میں توڑ کے پھیک بھی نہیں شکتی جو اسپینڈ ہو جاتے ہیں اس میں سیٹ پارڈ بن جاتے ہیں وہی سیٹ گر جاتے ہیں اپنے آپ نکال آتی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت فلاور اس کا ہے بہت ہی زیادہ نازو اور خوبصورت تو جو فرینڈز ہمارے وگنڈ دوست ہیں وہ اگر اس بیل کو لگاتے ہیں تو پھولوں کے پھول بھی ملیں گے خوبصورتی بھی گارڈن میں رہے گی اور ان کو اس کی کیر بھی نہیں کرنا پڑے گی اگر ہم فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں فرینڈز گراؤنڈ میں لگی ہے تو اس کو فرٹیلائزر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں اگر پلانٹر میں لگی ہے تو کیچل ویسٹ سے جو لیوکیٹ وگرہ ہم بناتے ہیں اس کا لیوکیٹ اگر ہم دے دیں گے تو کوف لابرنگ ہوگی تو یہ دیکھیں ٹرمفیٹ وائن کے اوپر ہماری اسٹار وائن بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے گارڈن کی خوبصورتی بھی گھیر رہی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس بیل کو ضرور لگائیں اپنے گارڈن میں اور کلر شیڈ آپ کو زیادہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے میں نے یہ کہیں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں کہاں سے اس کے سیڈ لے کر آئی تھی فیلال میں نے سیڈ اس کے خریدے نہیں تھے اور اسی لے کر آئی تھی اور گارڈن میں لگا دیئے تھے تو اب تو یہ پورے گارڈن میں ہی نکل آتی ہے مانسون سیزن میں اپنے آپ نکلتی ہیں مجھے اس کے سیڈ گرونی کرنا پڑتے ہیں یہ دیکھئے اس کا اتنا خوبصورت فلاور ہے اسٹار کی طرح تو بھی اس کو اسٹار وائن کہتے ہیں ہر جگہ پر یہ پھیلی ہے پاوڑی ہے اب یہ اکٹوبر میں جب بہت دھوپے تیز ہونے لگیں گی تو یہ اپنے آپ جلنا شروع ہو جائے گی اس پرانے پرانٹ کو ہم نیکس سیزن کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں اسی میں جو سیڈ نکلیں گے ان کو ہم کلیکٹ کر کے نیکس سیزن کے لیے رکھیں گے تو فرینڈز آج کی جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں جو فرینڈز چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی کسی نیکس ٹاوپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ہیپی گارڈننگ اللہ حافظ ہیپی گارڈنگ